تجھ پیپی آمینہ ہو درود تجھ پیپی آمینہ تیر لال پر بھی سلام ہو درود تجھ پیپی آمینہ جی ہو درود تجھ پیپی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے جی تیری گود کتنی عظیم ہے ملا تجھ کو ماہ تمام ہے ہو درود تجھ پیپی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے جی تیری گود او کریمہ کا جنہ دار نا سن کے یہ ہو دی تیسے ہی اپنی کتاب ہم جنہیں تریب سن کے کلمہ پڑھ گے جیڑے آپ دے حسن ہوئے کے فیداؤ گے تیرے او گود میں قربان جاؤں جی دے ویچے چھے سالہ کا کریمہ دے نہندے رہے تیری گود کتنی عظیم ہے جی تیری گود نی عظیم ہے ملا تجھ کو ماہ تمام ہے نارا تکمیر اللہ حکم نارا رسال نارا ہر تاج دارے ختم نبو زندہ بات زندہ بات تاج دارے ختم نبو زندہ بات نارا غاب کیا جا گو سے آئیے آقا علیہ السلام کتنا کرم کی ہے ہمارے اوپر کتنی رحمت فرمائی ہے عقیدہ اگر درست ہو تو بکشش ہو جائے گی اگر باد عقید ہے تو وہ بے شک ننگے پاؤں مکت المکرمہ میں رہے چاہے مطاف کے اندر نمازیں پڑھتا رہے باد عقید ہے تو اس کی بکشش نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اللہ یہد القوم الفاظیوین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گستار کی بکش تو بڑی دور کی بات ہے ہم اس کو عدیت ہی نہیں دیتے اور ایک ظالم جو ہے واللہ اللہ یہد القوم الظالمین ظالم کی بکشش بڑی دور کی بات ہے ہم ظالموں کو ہم عدیت ہی نہیں عطا فرماتے ہیں جس کو عدیت نہ مرس کے بکشش نہیں ہو سکتے تو آئیے ذرا اسرار الامبیاء سفہ ایٹی نائن ہے ایک میں جاکہ کریم کا غلام تھا وہ خوف الائی سے روتا رہتا تھا اتنا روتا کہ رو رو کے بے ہوش ہو جاتا ہوں جب ہوش آتی تو پھر یہ سورہ الانفطار کیا ہے نمبر تیرہ اور چودہ پڑھتا آخری بارے سے کہ کہ اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيم جب یہ آئیم قصہ پڑھتا ہے نا کہ اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيم کہ نیکو کار جو پریزگار جو تقوی والے ہیں خوف الائی سے رونے والے ہیں وہ تو قیامت والے دن آلہ مقام پہ ہوں گے گنے جنت میں ہوں گے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيم اور جو جن کے دل میں اللہ کا خوف نہ رہا جو ہرارہ رام مال ہڑب کرتے رہے بری عمال کرتے رہے نہ اللہ کی پرواہ کی نہ اپنے مخلوق میں کسی پرواہ کی وہ جو ہے جہنم کے خوالناک شلوں کی ذات میں ہوں گے اس کے بعد پھر رونا شروع کر دیتا یہاں تاکروایت میں آتا ہے کہ چالیس سال مسلسل وہ رولتا رہا خوفِ الٰئی سے کیا برو پرواز کر بھی تو کسی اللہ والے کو خواب میں ملا تو اس نے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے عرض کیا جیسے دوستوں کے ساتھ دو سلوک کرتے ہیں اللہ نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرشتہ مجھے اللہ تعالیٰ کرشلائی کے نیچے لے کے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا تو کیوں اتنا زیادہ روتا تھا عرض کیا مولا تیرے خوف سے تیرے ڈر سے تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا کیونکہ وڈیاں محران والے آسانیاں تیرہ بغریب نوازا اپنے فضل کرمتی کھولی تیرہ مطدہ دروازا اپنے فضل کرمتی کھولی تیرہ مطدہ دروازا اور یاد رکھنا جب بھی کسی جج کے پاس جاؤ کسی بنچانت میں جاؤ کسی بھی دنیا دار کے پاس جاؤ تو اس سے عدل مانگنا کیا مانگنا عدل مانگنا لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرو تو اللہ تعالیٰ سے کبھی عدل نہ مانگنا کیونکہ حدیث مجھوڑ ہے ہداکہ کرنے ہماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کے تین دفتروں کو کھول لیں گے اس کے نیکیوں کا دفتر اس کے برائیوں کا دفتر اور جو اس کو نیم پہ دیئے ان کا دفتر تو اللہ تعالیٰ جو سب سے چھوٹی نیمت ہے سب سے فرمائیں گے تو اس کی نیکیوں میں سے اپنا عیسیٰ لے لے تو آقا اللہ تعالیٰ سے ہماتے ہیں وہ سب سے جو چھوٹی نیمت ہوگی نا اس کے دفتر میں وہ ساری نیکیاں لے لے گی عرض کرے گا عرض کرے گی مولا آپ تو اس کے پاس صرف گناہ ہی رہ گئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فضل کرتے ہوئے اس کی نیکیوں کو دوبنا کر دے گا اور نیم تو اس کے اوپر تمام کر دے گا اس لیے جب بھی دنیا دار سے مانگو عدل مانگو لیکن جب اللہ سے مانگو تو فضل مانگو جب اللہ سے مانگو تو اللہ سے عدل نہ مانگنا یاد رکھنا اگر عدل پہ آئیں تو ہم ایک جو سانس ہے نا یہ بھی دو نیمتیں ہیں سانس کا آنا اور جانا یہ دو نیمتیں ہیں اس کا بدلہ بھی ہماری تمام عمر کی نیکییں نے دے سکتے ہیں ہماری تمام عمر کی نیکییں اس سانس جیسے نیمت کا بدلہ نیمتیں گنوانا شروع کرتے تھے ہم انگینے نہیں سکتے اللہ تعالی نے خود فرمایا میری جو نیمتیں ہیں یہ کاؤنٹ لیسیان گنتیں ہیں اگر تم گننا چاہو تو گنتی نہیں کر سکتے اللہ تعالی کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی اللہ تعالی کے فیصلے پر حق ہیں اور شاہ عبدالحق مصدی علی رحمہ اللہ مدالہ جنہوں بہت نگل کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والا دینے کے مندہ ہوگا اس کو صرف ایک نیکی کی ضرورت ہوگی جنت میں جانے کے لیے یعنی اس کی نیکیاں اور براہیاں برابر ہو جائیں نیکیاں اور براہیاں اُتھو تو بھائی جو ہم نے گونٹ پیا پانی کا جو لکمہ کھایا اس کا بھی ساتھ دینا ہے فَمَنْ يَعْمَنْ مِسْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرَنْ يَرَا ایک ایک ضرورت کا حساب دینا ہے سوائے تین دفتر خان جس سے مشتشنا ہیں جس دفتر خان سے مجاہد کھانا کھا جئے اس سے آپ سے پوچھ گچنی ہوگی اس کے بارے میں جس دفتر خان سے روزہ دار کھانا کھا گیا اس کا حساب اکتار نہیں ہوگا اور جس دستر خان سے مہمان کھانا کھا گیا اس کا بھی حساب اکتار نہیں ہوگا باقی ہر چیز کا ہر گونٹ کے بھی ہم جواب دے ہوں گے تو اس کے پاس ایک نیکی کہ اس کو ضرور تو نیکی ہے اور براہیاں برابر ہوگی ایک نیکی اس کو ملت جنت میں جا سکتا ہے اس شاہد الحق مسجدیلوی رحمہ اللہ نے سرکار کا فرما نکل کی ہے مدارج النبوت میں تو عرض کرے گا مولا اگر جہادت دیں تو میں کسی سے نیکی مانگ لوں اللہ تعالیٰ جہادت دے دیں گے کیونکہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا دن ہونا ہے انتیسوں پارہ قانا مقدار ہو خمسین الفہ سنہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ نے کہ مانگ لے تمہیں جالتا ہے سب سے پہلے اپنے باپ کے پاس جائے گا اس کرے گا بھائی دنیا میں میرے اوپر بڑی شفقت کرتے تھے مہربانیاں فرماتے تھے میری طرف کوئی غلط نگاہ سے دیکھتا تھا آنکھ نکالنے کے لئے تیار ہو جاتے تھے اگر کوئی آج میں ترہ اٹھا تو آج توڑنے کے لئے تیار ہو جاتے تھے آج آپ کا بیٹا پریشان ہے ایک نیکی کی ضرورت ہے تو باپ کہے گا کہ میں خود متعادمہ نیکی نہیں دے سکتا میرے آقا کہیں وہ ہیں جو آنے والے وقت کے پیپر ہیں وہ بھی اپنے اٹھ کر دی ہیں یہاں تھا کہ بھاری کے حدیث ہے سرکار نے مسئلہ امامت کو پر کھڑے ہیں اس کے بعد میں دعا کبھی آتھ آگے کہتے ہیں کبھی تیچھے یا نماز میں کامل ہی سے بانت کیا فضا کا بھی امی یاد اللہ کیا مسئلہ تھا معایہ کہ جنت کے میوے میرے سامنے کر دی گئے تھے پہلے تو جی چاہتا ہے میں توڑ دو تمہیں کھلا ہوں لیکن پھر میں اپنے رات واپس کھا لیا کہ وہ تجسس ختم ہو جائے گا اتنی عظمتوں مالے اتنی شان ملے آقا تو معایہ کہ پھر اس کے بعد آپ اپنے امی جان کے پاس جائے گا اذکر اگر امی جان خوش کے بستر پر لٹاتی تھی گلے بستر پر لوڑ جاتی آئے وہ بھی پیمپنے آگے وہ بھی جو تھوڑا تھوڑا تھانا ہے ماں بار بیٹے کی محمد وہ بھی ختم کرتی ہے پہلے اگر رات کو بیٹا پشاپ کرتا تھا تو ماں اس کو اپنے جگہ پر لٹاتی خوش کے بار وہ خود وہاں لیٹتی امی جان میں بیمار ہوتا تھا سارے سارے رات آپ کی آنکھوں کی نیند ہتم ہو جاتی تھی آج میں بڑا پریشان ہوں ایک نیکی کی ضرورت ہے مجھے ایک نیکی دے دے تو ہمیں کہیں کہ میں خود متعادمت میں نیکی نمی دے سکتی یہاں تاکہ پھر بیٹ بھائیوں کے پاس جائے گا دو سباب کے پاس جائے گا میری بات نہیں اللہ تعالیٰ قرآن مگ نکل کیا ہے یوم آیا فیر مرمی آہی و امی ہی و آبی ہی و صواہبت ہی و بنی سباہ اللہ سباہ آیا نا آخری بارہ کہ آدم اس نے بندہ باگے گا اپنے بھائی سے اپنے باپ سے اپنے ماں سے اپنی بیوی سے بچوں سے یہ کر کوئی کام نہیں آئے گا کام جب بھی آئے گا سرکار کا غلام ہی آئے گا پھر مدانہ معاشر میں جاتا ہے تو ایک بندہ بڑا پریشان کھڑا ہوتا اس کی طرح اس سے پوچھتا ہے کہ تُو کیوں پریشان ہے یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے باپ کے پاس کیا ہوں ماں کے پاس کیا ہوں بیوی بچوں کے پاس بیوی بچے جن کے لیے آپ ارہار حرام سے تم آکے لاتے ہیں کبھی سوچا ہی نہیں کہ تیرا رزق آتا ہے کہاں سے وہ بھی نیکی نہیں دیں گے تمہیں تو فرمائے اس کی پریشان ہے ایک نیکی کی ضرورت ہے سب کے پاس کیوں کسی نہیں دی تو پوچھتا ہے تُو کیوں پریشان اس کا میری نیکی ایک قبول ہوئی ہے تُو لے لے اگر تیرا کام بانتا ہے تو میری ایک نیکی قبول ہوئی وہ تُو لے لے وہ اسے نیکی لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے ارز کرتا ہے مولا ابھی وقتانہ اثرگاہ نہیں پہلے فرما دیا ہے مدارہ دنوں پر پڑے جا کر سوا 179 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے شاہد رحمت سے دے لئے اس کو نکل کھاتے ہیں تو آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ بندہ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے مولا میں نیکی لے ہوں اب میرے گی کیا حکم ہے رحمت سے نیکی لے کر آئے اسے بھی لیا سواہت اسے بھی ساتھ لے کر آنا جب اسے ساتھ لے کر آئے گا کہ رمایا کہ جاؤ میں نے تم دونوں کو بخشتی ہے کیونکہ عدل کریں تے تھر تھر کمبڑا عائدیاں شانہ والے فضل کریں تے بخش جہاں تے اید گناہ والے فضل کریں تے بخش جہاں تے میور کے موقالے تے تخفیر اللہ 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 جائے مطافیہ مطافیہ روزیہ واجدار حتم نبور زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار تو میں قربان جاؤں سورہ النازیت پڑھ کے دیکھیں آئے نمبر چالیس اور اکتالیس ہے آخری پارے گی نبائی کے بعد کی صورت اللہ سبحانہ ہم نے کمال سرکار کے غلاموں کے پر کرم فرمایا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا انہیں سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو مریخاشہ سے روک لیا جنتِ ماوہ اس کا اٹھکانہ ہے جنتِ ماوہ اس کا اٹھکانہ جنتِ ماوہ ہے اللہ اکبر قبیرہ تو آئیے درہ سائیس ماہ پارہ پڑی سورہ الرحمن کی آئے نمبر فارٹی سکس ہے مَا يَوْمَ لِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِئَيْا عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ یہ کتن دفعہ کلمہ آیا سورہ الرحمن پتہ ہے کیونکہ رفضہ فَبِئَيْا عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ کتن دفعہ ہے یہ تقریباً تینتیسہ مرتفع ہے کتن مرتفع ہے اور یہ آجے بھی نقطہ آپ کو میں سمجھائی دوں آقا کریم کی بارگاہ میں ایک مائی صاحب آئی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزقیہ حضور کیا میں جنت میں جاؤں گی حلقہ پھلکہ مزاق کرنا آقا کریم کی سنت ہے اور اخلاق سے گھرہ و مزاق کرنا یہ شتران کی سنت ہے صحابیہ نے ارز کیا ضعیف العمر ہے ارز کیا حضور کیا میں جنت میں جاؤں گی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ کوئی مائی جنت میں نہیں جائے گی کوئی مائی جنت میں نہیں جائے گی رونا شروع کر دیا صحابیہ نے سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اس وقت تمہاری عمر تین تیسے برس ہوگی کتنی ہوگی تمام اہل جنت جو ہے ان کی عمر تین تیس تیسے برس ہوگی کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی مولا بارہ انبیاء نے دعا کی سرکار کی امت میں امتی آنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہی ہے یہ آئیں گے یہ صحیح بہاری کے دیس ہے عیسیٰ روح لائیں گے امتی بن کرائیں گے کلمہ میرے آقا کا پڑھائیں گے دجال کو قتل کریں گے سلیب کو توڑ دیں گے اور میرے آقا کریم کے اُس وقت کے امام مہندی علیہ السلام کے پیشے مقتدی بن کرنے موجود عیسیٰ علیہ السلام کو جب زندہ اٹھایا گا سمانوں پر ان کی عمر تین تیس برس تھی اور اس لئے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں یہ کلمہ بھی تین تیس سو پہجیا اور اہلہ جنت میں تمام جنڈی کو عمر بھی تین تیس برس ہوگی اس کرم کا کروں شکر کیسے آتا اس کرم کا شکر کیسے آتا جو کرم مجھ پہ مہدے نبی کر دیا میں سجاد آتا سرکار میں سجاد